مجھے پتہ ہے تم جانا نہیں چاہتے مگر جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ بہت مزے کی ہے آمیر بہت دلچسپ انسان ہے تمہیں اس سے مل کر اچھا لگے گا کیا ہوا؟ مجھے معاف کرنا میں نہیں جا سکتا میں گھر جا رہا ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈراب کر دیتا ہوں اس کی ضرورت نہیں میں چلی جاؤں گی میں چلی جا رہا ہوں اب انہیں کیا کام پڑھ گیا اس وقت کیوں کال کر رہے ہیں مجھے ہیلو جی کہیے سارکان سہا ایسا کیا ضروری کام تھا جو آپ نے اس وقت کال کی ہے مجھے جاننا چاہتی ہوں میں پلیز بتائیں برجو بہت ہی ضروری کام ہے مجھے اپنا پاسورڈ یاد نہیں آ رہا میں نے آپ کو وہ باکس دیا تھا نا اس میں ہر چیز لکھ کر دی دی تھی اب آپ پلیز یہ مت کہیے گا کہ وہ باکس گم ہو گیا ہے آپ سے وہ باکس گم گیا ہاں بہت اچھا کیا مازد کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آپ پاسورڈ مجھے بھی یاد نہیں برجو میں تمہارے گھر کے بلکل سامنے کھڑا ہوں اگر تم بھائی راج ہو تو ہم آمنے سامنے بات کر لیتے ہیں کیا مطلب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں انتظار آ رہی ہوں میں برجو ہاں تو آپ جلدی سے بتائیں کہ آپ یہاں کیوں آئے اور کونسا پاسورڈ بھول گئے آپ میں ہاؤس الام کا پاسورڈ بھول گیا ہوں کیا تمہیں یاد ہے یاد ہے سارکان صاحب سالگیرہ کی تاریخ وہ تو یاد ہے نا آپ کو یا پھر وہ بھی بھول گئے ہیں آپ بھول گیا اچھا اچھا مزاق کر رہا ہوں اور برا رییکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ باکس گئی گیا ہے نہ پاسورڈ بھولا ہوں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے ہاں لیکن مجھے ڈر ضرور ہے کہ اگر میں نے ایک دن ان کو کھو دیا تو پھر کیا ہوگا سمجھ گئی اس وقت میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے یہ بات بتانے کے لیے آئے ہیں اور وہ بھی کیوں اس بات کی وضاحت دیں گے پلیز میں سننا چاہتی ہوں میں ایک خوفناک رات چھوڑ کر آیا ہوں تمہارے پاس میں بالکل مزاق نہیں کر رہا سچ کہہ رہا ہوں اور پتہ ہے ساتھ میں کون کون تھا نجاد سونا ہاندے اور تہا تہا وہاں کیا کر رہا تھا تہا تو سونا کا دوست ہے نا تو وہ کیوں نہیں ہوگا ہاں بالکل کیا بالکل رییکشن تم ایسے دے رہی ہو جیسے تم بہت حیران ہوئی ہو نہیں حیران نہیں ہوں میں ظاہر سی بات ہے تہا سونا کا دوست ہے وہ وہاں ہوگا دراصل میں نے ایک اندازہ لگایا ہے آہ نجاد جتنا اس بات سے انکار کرتا ہے اتنا ہی وہ سونا کو پسند کرتا ہے یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ہاں ایسا ہی ہے میں اس کا قریبی دوست ہوں اور اتنے سالوں میں اسے پہلی دفعہ میں نے اتنا خوش دیکھا ہے تو اس لئے اگر تمہیں کچھ پتا ہے تو مجھے بتا دو ہاں مجھے سب کچھ معلوم ہے لیکن میں آپ کو نہیں بتا سکتا سونا تو نجاد کو پہلے ہی پسند کرتی ہے یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ یہ کیسے جانتے ہیں اس کی باتوں سے اس کی نظروں سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ نجاد کو کتنا پسند کرتی ہے ہاں جیسے نجاد کی دل میں تو کچھ نہیں سونا کے لیے بلکل ایسا ہے لیکن وہ سونا جیسا ظاہر نہیں کرتا تو وہ اس کے قریب کیوں گئے ہاں یہ ہوئی نہ پاس تو تم نے اگل دیا برجو صاحبہ کاش کے تم اگر یہاں ہوتے تو ہم شروع سے اس بار میں بات کرتے مگر اس دفعہ ہماری باتیں مختلف ہوتی گوڈ نائٹ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی نجاد یلماس تو نجاد نے سونا کے ساتھ یہ کیا تھا چپ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوا نہیں میں نے ایسا کچھ کہا واقعی وہ میرا بھائی ہے چلو اچھا ہے اس نے ہم سے کچھ تو سیکھا مجھے اس بات کی خوشی ہے مجھے بھی یہ اچھا لگا لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد نہ ہی نجاد صاحب نے سونا سے کچھ کہا اور نہ ہی بات کی اس سے دونوں طرف خاموشی ہے کچھ نہیں کیا نجاد صاحب نے خاموش ہے کیا مطلب کچھ نہیں کیا نجاد کے لیے یہ حرکت کتنی بڑی ہے تم نہیں سمجھو گی برجو وہ ذرا الگ قسم کا انسان ہے کہہ سکتی ہو کہ وہ مجھ سے بہت مختلف ہے تو آپ کا مطلب ہے امید ابھی باقی ہے مطلب اگر ہم نے متاخلت کی تو کچھ امید کی جا سکتی ہے ہمیں مل کر اس کے لیے کچھ پلان کرنا ہوگا ہم دونوں مل کر ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم محبت کر کے فرار ہونے والوں کو اکھٹا کریں گے نجاد اور سونا ایک دوسرے سے بھاگنے کے کبھی قابل ہی نہیں رہیں گے نہ سوچیں گے وہ بس یہ سب کرنے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی کیونکہ انہیں ملانا چھاتا ہوں میں آپ واقعے بہت اچھے ہیں اب چلو بھی نا دیکھو راستہ بہت لمبا ہے اگر ٹریفیک میں پھس گئے تو ان کے سامنے شرمیندہ ہونا پڑے گا دیکھو تو ایسی اپنے بوس کو سر پہ ہی سوار کر لیا ہے لیکن یہ صحیح کہہ رہا ہے بیرن صاحبہ سچ میں بہت اچھی خاتون ہے کیا تمہیں بھی ان کی موجودگی میں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کیا کہوں اب میں پس اللہ کرے ان کو میری صلاحی پسند آجائے جب تم ان سے ملو گی تو تم خود ہی سمجھ جاؤ گی وہ بہت اچھی خاتون ہے ایسا ہے کیا چلو اٹھو یہ سب چھوڑو ہمیں دیر ہو رہی ہے چلو 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 گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ بابا صبح بخیر بابا کیا ہو رہا ہے کہاں کی تیاری ہے کام پر بابا ہمیں دیر ہو رہی ہے چلو چلتے ہیں چلتے ہیں جاؤ خیار سے جاؤ میرے بچے میں آپ کے لئے چائے لاتی ہوں بابا نہیں بیٹا نہیں رہنے دو بیٹ جاؤ اچھے میں چلتی ہوں پھر ملتے ہیں چائے بعد میں دے دینا سونا پہلے تھوڑی باتیں ہو جائیں جی بیٹی میرے خیال سے کل ہم نے تمہارے اوپر اپنی مرضی تھوب دی تمہیں برا تو نہیں لگا نہیں بابا مجھے برا کیوں لگے گا انیسے کا تو تم جانتی ہو میں اسے منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا میری طرف سے تم پر کوئی زبردستی نہیں ٹھیک ہے بابا ایسا ممکن ہے کیا میں آپ کو جانتی نہیں مجھے افسوس ہوا تھا مجھے لگا تھا کہ تم انکار کر دوکی لیکن کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرتی ہو بیٹا مطلب اگر ایسا ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو کیونکہ انیسے بتا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت جل چلا جائے یعنی میں تہا کو پسند کرتی ہوں وہ ایک اچھا لڑکا ہے مگر مافی چاہتی ہوں وہ میرا صرف دوست ہے مافی کی کوئی بات نہیں یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے جیسا تم چاہوگی وہی ہوگا کہیں تمہارے دل میں کوئی اور تو نہیں ہے میری طرف دکھو اگر ایسی کوئی بات ہے بیٹا شرماؤ مت مجھے بتاؤ بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا میرے لئے بچی ہی رہوگی تم جتنی بھی بڑی ہو جاؤ انیسے نے جب کہا تو مجھے حساس ہوا بہت جلد تم اس گھوصلے سے اڑنے کے قابل ہو جاؤ گی لیکن اس آشیانے کو تب چھوڑ کر جانا جب تم تیار ہو بغیر مجبوری کے تم نے کبھی میرا سر جھکنے نہیں دیا مجھے یقین ہے آگے بھی کچھ غلط نہیں کروگی تم مجھ سے اپنے دل میں چھپی ہوئی ہر بات کہہ سکتی ہو مجھے اچھا لگے گا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بہت شکریہ تمہیں کام پر جانے تو جاؤ میں ناشتہ کر لوں گا قسم سے بابا آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہے میرے پیارے بابا میری پیاری بیٹی چلو جاؤ جلدی سے خدا حافظ خدا حافظ تم یہاں کیا کر رہی ہو تم سے ملنے آئی ہوں خوش آمدید میں ماہرا کو سکول چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی ٹھیک ہے میں گاڑی لے کر آئی ہوں دونوں ساتھ چلتے ہیں وہ کیوں سونا بے روزکار ہوں اور ویسے بھی میں اسی طرف جا رہی ہوں جہاں تم جا رہی ہو گھر میں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گئی ہوں چلو اب جلدی سے اندر بیٹھو کوئی بہانہ نہیں اچھا ٹھیک ہے ماہرا کو تمہاری گاڑی بہت پسند آئی گی ضرور پسند آئی گی چلو اور بات سنو مجھے تمہیں کچھ بتانا بھی ہے کیا بتانا ہے صبح صبح گاؤسپ کرنا مجھے بہت پسند ہے نجات سے بات ہوئی تھی میری یہ تو پسندیدہ موضوع ہے میرا چلو جلدی بتاؤ آو بیٹھو ہم جا رہے ہیں تم اس وقت کیسے اٹھ گئے کیا ہوا سب خیریت تو ہے سونا نہیں تم نے کیا فطرت ہمیں پکار رہی ہے تم کیا بات کرو اپنے الفاظ پر غور کرو تمہیں مارننگ ایکٹیویٹیز کا پسند ہے کہاں نہ میں بدل گیا ہوں کسی کو یقین کیوں نہیں آتا چلو بیٹھو کیا کام ہے میں نے تمہیں ایک دن کی چھٹی دی ہے اور تمہارے آفیس میں تو ویسے بھی بیرنس آئبہ ہے نا اچھا ٹھیک ہے چل رہا ہوں لیکن صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تجسس اچھی چیز ہے چلو مجھے سمجھ نہیں آرہا تم میرے ساتھ کیوں آرہے ہو میں کوئی چھوٹی بچی ہوں ارے تم ان سے پہلے کبھی ملی نہیں ہو اسی لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں پہلی دفعہ مل رہی ہوں تو کیا ہو ارفت ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے جاتے آجا آجا مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے دروازہ نہ کرو خوش آمدیر شکریہ میں سانیا ہوں رفت کی بہن کیسی ہیں آپ ہیلو سانیا تم سے مل کر خوشی ہوئی کھڑے کیوں ہو اندر آجاونا رفت تمہیں بھی خوش آمدیر جی بہت شکریہ تمہیں آونا اندر رفت کو جانا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی مجھے بھی اندر آنا تھا نئی 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 تم کام پر جاؤ تمہارا کام پر جانا ضروری ہے نا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ٹھیک ہے رفت خدا حافظ خیال رکھنا خدا حافظ رفت ہم پہنچ گئے گاڑی اچھی لگی تمہیں یہ گاڑی کتنی اچھی ہے اور اس کا کنہ بھی کتنا اچھا ہے ہم اس میں ہر ور گھوما کریں گے اب میں تمہیں روز اسی گاڑی میں لینے آؤں گی میری جانا چلو تمہارے دوست انتظار کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے آرام سے میں اب باہر نکل رہی ہوں اپنا بیگ اٹھا لو ہاں چلو اپنا خیال رکھنا خدا حافظ امی خدا حافظ برجو ایٹی چھیک ہے میری زن خدا حافظ ماہرہ یہ اتنی اچھی گاڑی کس کی ہے یہ میری برجو آنٹی کی گاڑی ہے اچھی طرح پڑھنا خدا حافظ ماہرہ کو میرا بچہ پھسند آیا مگر تم بھز گئی ہو اب وہ اسی میں سفر کرنے کی زد کرے گی کوئی مسئلہ نہیں وہ جب جانا چاہے گی میں اس کے لئے تیار ہوں منہ نہیں کروں گی وہ بہت پیاری ہے صحیح بات ہے یعنی شکر ہے کہ اپنے باپ پر نہیں گئی ہم گھوم پھر کر اسی موضوع پر آ جاتے ہیں برجو تھوڑا تازی ہوا میں بیٹھو گی تو بہتر بحسوس کرنے لگو گی بے فکر رہو بلکل صحیح مشورہ دیا تم نے آج کل میرا دماغ کافی خراب ہو چکا ہے تھوڑی تازہ ہوا کھاؤں گی تو شاید کام کرنے لگ جائے ایسا ہی ہے مطلب پہلے تم قریب آؤ اور اس کے بعد معافی مانگ لو کہ جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے گھوم پھر کر اسی موضوع پر واپس آ گیا ہے چھوڑو نا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے بے فکر ہو جاؤ کیا ہم یہ سب کر سکیں گے سوچتے ہیں میں اس کے بارے میں سوچنا رہی چاہتی اپنی سوچوں سے اسے نکال دینا چاہتی ہوں اور یقین کرو آج صبح سے اس کی شکل نہیں دیکھی بس آگے بھی ایسا ہی چلتا رہے ہاں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ ارے نہیں ٹھیک ہے ہری ٹھیک ہے شکریہ خدا حافظ کیا ہوا سونا ماہرہ کو اسکول بھی لے کر چلی گئی تمہاری وجہ سے میں اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کر سکا اوہ بیچاری میں بیبی بک سے بات کر لوں گا تم اس بات کے لیے پریشان مت ہو صبح صبح میں تمہارے ہاتھوں بے وکوف کیسے بن گیا اور تو اور نکلنے کے بعد تم نے رکھ کر ناشتہ بھی کیا تو بھوک لگ رہی تھی نا مارننگ سپورٹس ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی جلدی جلدی کرو اور فارغ ہو ظاہر ہے تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم کہاں سے ہوگا آدھے سے زیادہ دن اس پر ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں ہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اتنی منفی سوچ کے ساتھ چلیں گے میرے بھائی حد ہے یہ کونسی جگہ ہے یہ سب کیا ہے برجو یہ کیا مزاگ ہے سارکان یہ سب کیا ہو رہا ہے برجو تم یہاں کیا کر رہے ہو یہی بات میں تم سے پوچھنے والا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو ہلو یہ تم گاڑی میں کیوں بیٹھ گئی برجو یہ کیا کر رہے ہو تم برجو آپس میں بات کرو تم دونوں سارکان کس بار میں بات کر رہے ہم یہاں یہ سب کیا ہو رہے سونا ہمارے بھی جو ہوا کیا تم نے برجو کو بتا دیا سمجھ نہیں آرہ کس بار میں بات کر رہے ہو اس غلطی کے بارے میں ہاں نجان ہاں بتا دیا ماف کرنا میں تمہاری طرح بلکل نہیں تم تو اس شخص کے ساتھ بھی بات نہیں کر رہے جس کے ساتھ تمہیں بات کرنی چاہیے کیا میں نے بات نہیں کی میں نے آرام سے بیٹھ کر تم سے بات کی تم سے مافی بھی مانگی پھر بھی تم میں تمہارے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہاں مجھے بھی کوئی بحث نہیں کرنی چلو یہاں سے راستے میں بھی بات نہیں کروں گی خدا کا واسطہ مجھ سے بات کر لو اسی لئے تو میں یہاں پر آیا ہوں مجھے تو سونا کا شہرہ دیکھ کر ترس آ رہا تھا زندگی میں پہلی دفعہ اس کا ایسا مو بنتا دیکھا ہے میں نے بیچاری سونا اب کیا کرے گی نجات نے تو مجھے ایسے گھور کے دیکھا کہ میرا سر دھرد کرنے لگیا ہے سچ میں برجوں امید ہے واپس آنے سے پہلے بات کر لیں گے واپسی کا راستہ اتنا بھی آسان نہیں ہے وہ کیسے اب آپ نے ایسا کیا کیا ہے سارکان صاحب کیا کیا ہے میں نے نیویگیشن کی کونفیگریشن کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کر دی ہے تو بس واپسی کا سفر نجات اور سونا کے لیے تھوڑا تویل ہونے والا ہے آپ بھی نا کمال ہے سارکان صاحب یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا پرجو لیس کام پر واپس آجو مجھے تمہاری ایک سچ میں ضرورت ہے نہیں ہو سکتا دیکھو تمہارا بھروسہ پانی کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں تم کہہ کر تو دیکھو کہا نہ نہیں آ سکتی ہوں میں کیا ہو گیا اس طرح آپ مجھے کیوں گھورے جا رہے ہیں آپ میرے بوس تھے اب نہیں ہیں ڈرتی نہیں ہوں میں گرچو کہانا نہیں ایک ہی بات کو بڑھائے جا رہے ہیں آپ یہ والا دیکھیں آپ کو یہ اچھا لگے گا یہ ڈیزائن آج کل بہت چل رہا ہے یہ کیسا رہے گا ویسے یہ ڈیزائن مجھے خود بھی بہت پسند ہے ارے آپ یہ مجھے کہ میں آپ نے اپنی مرضی دھوپ رہی ہوں آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ سلیک کر لیں یہ بہت پسند آئے مجھے سارے ڈیزائنز بہت اچھے ہیں کیا یہ سب تم نے خود بنائے ہیں جی ہاں کیا آپ کو واقعی پسند آئے بہت پسند آئے کتنی ٹیلنٹڈ ہو ہاتھ میں بہت سفائی ہے تمہارے بہت شکریہ آپ کا تو پھر آپ جلدی سے کھڑی ہو جائے آپ کا ناپ لے لیتی ہوں میں ٹھیک ہے ویسے سب ہی کہتے ہیں کہ میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں اپنے امی کی دھرہ میرے بابا یہی کہتے ہیں میری امی ایسی کاموں میں بہت ماہر تھی وہ ہر کام بہت تیزی سے کر لیتی تھی لیکن میں اور میری امی اور تمہاری امی انتقال ہو گیا ان کا تب میں بہت چھوٹی تھی میری بہن تو بہت ہی چھوٹی تھی رفت ہم بہن بھائیوں میں بڑا ہے لیکن اسے بھی امی کا چہرہ یاد نہیں افسوس ہوا ہاں اب ہم اس کے عادی ہو گئے تمہارے بابا کیسے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ وہ کیسے پتہ آپ کو رفت نے ذکر کیا تھا کہہ رہا تھا ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے جی ہاں ایسے ہی تھا انہوں نے ہمیں ڈھرائے ہی دیا تھا خدا کا شکر ہے کہ ٹھیک ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں ہاں اب وہ اور بھی بہتر ہو جائیں گے میرا مطلب ہے کہ ہم ان کا پورا خیال رکھ رہے ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ ہم نے ان کے بارے میں کچھ سوچ رکھا ہے ہمارے بابا نے سالوں لگا دی ہماری پرورش میں اور خود اکیلے رہے تو ہم تینوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ بابا کو اب ہم صرف خوش دیکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات ایسا ہے کہ ہماری ایک دور کی رشتہ دار ہیں ہم ان سے پیار بھی بہت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں مگر یہ کام اتنا آسان نہیں ہے انہیں ایک دوسرے کے قریب لانا لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بات ابھی تک بنی نہیں ہے کہیں کچھ گھڑ بڑ ہو گئی ہے ہاں سمجھ گئی ارے میں بھی کتنی باتونی ہوں آپ مجھے اپنی سی لگیں اس لئے میں سب کچھ بتاتی ہی چلی گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں ماف کر دیجئے گا مجھے میں فضول باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سچ میں میں باتیں بہت کرتی ہوں لیکن فضول باتیں تو بلکل نہیں آپ کو میری باتیں بری لگیں ہوں تو مافی چاہتی ہوں تمہیں مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے سانیا شکریہ مجھے اجازت نہیں ٹھیک ہے تو پھر میں چلتی ہوں تم کچھ جلدی نہیں جا رہے ابھی تو باتیں کرنا شروع کی تھی ہم نے ہاں مجھے بھی اچھے لگا میں پھر کبھی آ جاؤں گی بابا اکیلے ہیں وہاں پہنچنا ہے مجھے دراصل کوفی ہاؤس پہنچ کر ان کا ہاتھ بٹانا ہے اس لئے جانا ہوگا مجھے وہاں پر لوگوں کا عرشت سے اسی ٹیم پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی ٹھیک ہے سمجھ گئی میں لیکن دوبارہ ضرور آنا مجھ سے ملنے جی بہت جلد ملاقات ہوگی بہت شکریہ دروازے تک چھوڑ دیتی ہوں آپ کا شکریہ ہاں میں نکل رہی ہوں بس رستے میں ہوں وہاں آ کر بتاتی ہوں سب اچھا رہا میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں کیسا رہا ٹھیک تم کام پر کیوں نہیں گئے انتظار کر رہا تھا تو کیسا رہا کیا کیسا رہا بیرن صاحبہ کے ساتھ اچھا رہا اچھی خاتون ہے مجھے پسند آئی تو بس اتنا ہی تم کیا چاہتے ہو رفت مجھے کھل کے بتاؤ تم کیا جانا چاہتے ہو کیا انہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ کچھ جانی پہچانی سی ہیں تو تم مجھے اس لئے ہوں لے کیا ہے تیرفت تو تم پھر سے وہی سوچ رہے ہو کہ امی کا انتقال نہیں ہوا اور وہ زندہ ہے نہیں تو میرے بھائی کتنے سال گزر گئے ہیں دل سے خیال کیوں نہیں نکال دیتے قبول کر لو اس بات کو ابھی کہ امی کا انتقال ہو گیا ہے ٹھیک ہے بیٹھو گاڑی میں گاڑی میں کیوں بیٹھوں میں مجھے انتی سے کچھ کام ہے تو میں وہیں جا رہا ہوں تو میں ڈراؤپ بھی کر دوں میں چلو بیٹھو بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں نجاد کیا تم پلیس دھنگ سے گاڑی چلا سکتے ہو روڈی خراب ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جب میں آئی تھی تو بلکل ٹھیک تھا پتہ نہیں تم صحیح راستے پر جا بھی رہ ہو یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہیں راستہ یاد نہیں ماف کرنا میں نے غلطی سے تمہاری آنا کو ٹھینس پہنچا دی مجھے اپنے راستہ ڈھوننے میں آج تک مسئلہ نہیں ہوا اور اس جگہ کا راستہ مجھے اچھی طرح معلوم یہ سن کر یقین کرو میرے دل کو بہت سکون ملا ہے فون کو بھی اسی وقت بند ہونا تھا اوہو یہ کیا اوف تمہارا خاص دوست پریشان ہو جائے گی بہت خوب کیا اب تم میرا مزاق اڑاؤگی ارے نہیں میں نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں اپنے دوست کو کال کرو پریشانی میں نہ ڈالو ہاں ٹھیک ہے فون دو میں کرتی ہوں اسے کال اب تم اسے کسی اور نمبر سے کال کرو گی تو وہ جیلس نہیں ہوگا جب تم اسے بتاؤ گی کہ تم میرے ساتھ ہو تم فکر مت کرو وہ بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک بہت ہی شریف اور محضب انسان ہے سمجھ گیا کیا ہوا کال نہیں کر رہی کیا تمہیں اس کا نمبر یاد نہیں ہے ہاں تو کیا ہوا مجھے کسی کا نمبر یاد نہیں رہتا اکثر میں اپنا نمبر بھی بھول جاتی ہوں تمہارے پاس تو اس کا نمبر ہوگا نا آخر وہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے ہاں ارے نجات رکھو رکھو یہ کیا کر رہے ہو ہم کیچر میں پھس گئے میری کوئی غلطی نہیں ہے مجھے میرا فون دو میرا فون دو میرے فون کے ساتھ کیا کیا سونا چلا گیا کیا کہاں چلا گیا تم نے میرا فون گرا دیا حد ہو گئی ہے سونا تو کیا کرتی میں میری کوئی غلطی نہیں ہے تم اتنی تیز گاڑی چلا رہے تھی تو میرے ہاتھ سے فون گر گیا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں گھر جانے کے بعد بتانے والی تھی کیا یا میرے اللہ ایک فون پہلے ہی بند تھا اور اوپر سے تم نے دوسرا فون بھی گھما دیا مو لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے میں لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے دماغ خراب کر دیا ہے میرا کہاں گرا تھا فون مجھے کیا پتا کتنا کیچڑ ہے یہاں کیا مل گیا شاباش ہر طرف گندگی ہی گندگی ہے اور تمہیں فون گرانے کے لیے یہ جگہ ملی تھی میرا فون ٹوٹ گیا تو نیا لے لینا شکریہ محترمہ کیونکہ یہ ہی تو مسئلہ ہے مجھے ابھی فون کی ضرورت ہے سونا مجھے مدد مانگوانی ہے کیا ہم چل سکتے ہیں تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا سارکان غلطی میری ہی ہے میں سارکان کی باتوں میں آیا ہی کیوں بہتر ہوتا ایکسرسائز کرتا اپنی بیٹی کو سکول چھوڑتا اور پھر میں اپنے کام پر چلا جاتا اب ذرا میری حالت دیکھو اب باتیں چھوڑو اور چلو یہاں سے نجات کیا ہوا تم سے ایک گاڑی نہیں چلائی جا رہی مجھ سے نہیں چلائی جا رہی تو خود ہی آ کر چلا لو نا کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا سونا تم جانتی ہو ہماری گاڑی کیچڑ میں پھنچ گئی تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئے کیا اب صحیح روڈ سے جا سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا بلکل سونا غصہ مت دلاؤ تمہارے غصے کی پرواہ نہیں مجھے چلو یہاں سے تم یہاں آ کر بیٹھو میں دھککہ لگاتا ہوں تمہیں مینوال کار چلانا آتی ہے کیا نہیں آتی لیکن تم سے اچھی چلا لوں گی دیکھو یہ یہاں پر اس کا کلچ اور یہ بھی ٹھیک ہے نجات ٹھیک ہے اب جاؤ تم ٹھیک ہے اللہ ہی خیر کرے ہاں ادھر آؤ اور سٹیرنگ سبھالو یہاں بیٹھو آکے یہاں کے سارے راستے اچھی طرح سے جاتا ہوں میں گاڑی کو پیچھے دھککہ لگانے کے لیے جا رہا ہوں ہاں ہاں تم اپنا پاؤں ایسیلیوریٹر پر ہی رکھنا اور میرے اشارے کا انتظار کرنا سمجھ گئی نا بات سمجھ گئی اوکے تیار ہو رکو میں سٹارٹ کر رہی ہوں رکو رکو رک جاؤ سونا سونا رکو ذرا تم پھرک جاؤر میری حالت دیکھو میری حالت دیکھ کر تم ہس رہی ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پتھر کے زمانے سے اٹھ کر آ گیا ہوں پاگل ہو کیا تم نے اسے آرام آرام سے کیوں نہیں دبایا میں نے تم سے کہا بھی تھا ہم کیچڑ میں فسے ہوئے ہیں تم نے پورا ایکسلیٹر دبا دیا پھر بھی غلط ہی ہو گئی مجھ سے سوری نجات تم سے غلط ہی ہو گئی اب ایسا بھی کیا ہو گیا بس صرف کیچڑی تو ہے نا کیچڑی تو ہے بہت حالا میری آواز بھی نہیں نکل رہی اترو گاڑی سے کس لیے کیونکہ ہم باقی گراستہ گھوڑے پر تیہ کریں گے کیا مزاگ بنایا ہوا ہے ہمیں مدد دھونڈنی ہے گاڑی سے اترو ٹھیک ہے کہتی ہے گاڑی چلانا آتی ہے آتی ہے ہاں ہاں لاؤ یا اللہ سوری میں ایک چیز دیکھ رہا تھا یہاں پر تمہیں لگی تو نہیں میں ٹھیک ہوں نجار بہت شکریہ ماف کرنا مجھے ہاتھ مت لگا رہا ہے مجھے میں خود اٹ جاؤں گی ایسی بھی کیا بڑی بات ہے صرف کیچڑی تو ہے میں تمہارا پرس اٹھا لوں میرا احسان مت بھولنا بہت شکریہ یہ لو ہاں لاؤ خدایا تمہیں تو راستے معلوم تھے باتیں مت بناو یہ گاڑی کا حشر دیکھو یہ دیکھ رہی ہو تم یہاں پر اور الٹا مجھ سے کہہ رہی ہو جب تمہیں راستے معلوم تھا تو اس راستے سے آئے کیوں بس باتیں منوالا تم سے میرا فون بھی توڑ دیا تم نے ہاں چھیک ہے سمجھ گئی ہوں آپ کی بات میں اوکی بہت شکریہ آپ کا ملکات ہوتی ہے پھر کیا کر رہے ہو ادھر کھڑے رہ کر صرف مسکراتے رہو گے یا کچھ کہو گے بھی میں اپنے صحیح ہونے کا جشن منا رہا ہوں اور یہی بات میں تم سے کہنے آیا تھا مبارک ہو تمہیں مگر ایسی کون سی بات ہے جس کا جشن منایا جا رہا ہے ابھی بتاتا ہوں نیچات اور آئیلن کیا مطلب ہے ان کے قریب آنے کے بارے میں فضول پاتی مت کرو تم کل دیکھا نہیں تھا کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر شاید تم نے اپنی آنکھوں سے نیچات اور آئیلن کو پیار کرتے ہوئی نہیں دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہو اس دن گھر پر جو جھگڑا ہوا اس کے بعد نیچات اور آئیلن قریب آ گئے تھے تم ان کے پیچھے انہیں دیکھنے تو گئی تھی نا سچ میں پتا نہیں تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو مجھ سے سارکان اور ان باتوں کا وقت نہیں ہے بہت کام ہے میرے پاس چلو ٹھیک ہے ہاندے صاحبہ نہیں پرسکون ہو جاؤ ہاندے ایسا کچھ نہیں ہے تمہیں اس سب کا خمیہ سب وہ کتنا ہو کا سنا آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بات ہے ہلو تا ہلو ہاندے بات کر رہی ہوں میں امید نہیں تھی تم اتنی جلدی کال کروں کی ہاں بس یوں ہی اگر مصروف نہیں ہو تو کیا ہم مل سکتے ہیں کچھ بات کرنی تھی تم سے مجھے ضرور کیوں نہیں ٹھیک ہے میں تمہیں جگہ اور وقت میسج کر دوں گی ٹھیک ہے خدا حافظ ہزی نمبر بسید شرک سایدی دیں مبینی کار کیا ہزن metal سایدی تھی تم دیتی کاری رکب مبینی کاری رکھتی کاری رکھتی کاری رکھتی کاری رکھتی کاری رکھتی کاری رکھتی کاری ریاستی کے بعد